بہت سارے آئینی قانونی معاملہ زیر بحث ہیں جسٹس ریٹ ناصرہ جعوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں افکرس فورمڈ جج اف لاہور ہائی کورٹ میڈم بہت شکریہ آپ کا میں جلیلی پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کی اس پر کیا رہا ہے ایک فیصلے کے زبن میں سپریم کورٹ پاکستان کے ہی دو ججز آج یہ بولے جس کا مفہوم یہ ہے کہ واقعا سپریم کورٹ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا اختیار اتنا وسط رکھتا ہے کہ اس پہ نظر سانی کر لینا چاہیے گویا ون مین شو کے ہی مترادف قرار دیا اس کو آپ اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں وہ جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے غالباً یہ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ اس میں یہ از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ہائی کورٹ نے آلریڈی یہ کیس جو تھا یہ پینڈنگ تھا تو انہوں نے اس کی خلاف جو فیصلے کے خلاف تو اختلاف نہیں کیا انہوں نے ویسے ہی اس میں شامل ہونے سے اپنی معذرت کر لی لیکن اس کا براہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے یہ ایک اور ڈیبیٹ چھڑ گئی جنرلی میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کے اختیار مستر رکھتا ہے وقت آگیا ہے چیف جسٹس کے ون مین پاور کے اختیار پر نظر سانی کی جائے تو اس پر آپ کا کیا اپنین ہے اگر ایسا ہنسوس کرتے ہیں اگر کسرت رائے سے جو سپریم کورٹ کے جاج ہے سترہ جاج ہے اس وقت چیف سولہ ہے ایک چیف نشست خاری ہے تو وہ اگر کسرت رائے سے یہ سوچیں کہ جو ترامیم ہونی چاہیے سپریم کورٹ روز اور آرڈرز میں تو وہ کر سکتے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ مل کے کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے دیکھئے کوئی لفظ جو حرف آخر نہیں ہوتا لیکن آپ کی میڈم ویسے آپ کی کیا اپنین ہے کہ واقعی اختیار اتنا زیادہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ پھر وہ مطلب کیا قوم ہے کہ کبھی شید تجاوز کا سبب بن جاتا ہے یا آپ کے خیال میں نہیں چھئے کہ اتنا اختیار ہے جتنا دنیا میں کسی ویچی جسٹس کے بات ہوتا ہے پاکستانے کے اتنا ہی ہے کیا ایسی بات اس میں جی میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کا تو عام طور پر اختیارات باقیوں سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یونیس انٹر پارس کے بہت ساروں کے درمیان جو سب سے ایک بڑا ہے لیکن اگر یہ میں نے جیسے ہز کی کہ اگر سارے اپنے ایک متفق رائے سے یہ محسوس کرے کہ سپریم کورٹ رولز اور آرڈرز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تو یقیناً لا سکتے ہیں ایسا مزائکہ نہیں ہے دیکھیں ہر چیز میں ہوتی ہے گنجائش وقت کے ساتھ تبدیلی کی اور یہی تو جو ہے اجتہاد کا جو ہے ایک پرنسپل اس کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ تشریح میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں تو اگر حالات کے مطابق آپ سنت اور قرآن میں تشریح لا سکتے ہیں تو پھر یہ عدالت کے رولز اور آرڈرز میں تبدیلی لانے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے میرا نیشہ حالی ایسی بات ہے اور آج ایک اور حوالے سے پاکستان کا جو سب سے بڑا عدالتی جو پلیٹفارم ہے یعنی کہ سپریم کورٹ پاکستان وہ زیر بحث رہا وہ یہی کہ چونکہ الیکشن کمیشنل پاکستان نے پہلے ایک نوڈیفکیشن جاری کیا جس میں کہا کہ تیس سپریل کو الیکشن ہوگا پھر ایک آرڈوڈیفکیشن جاری کیا کہ تیس سپریل والا ویڈراؤ ہے اور اب الیکشن ہوگا اکتوبر کے مہینے میں اس کے خلاف تحریک انصاف چلی گئے عدالت میں آج کی سماعت تک یہ ہوا کہ نوڈیفکیشن جاری کیے گا الیکشن کمیشن وغیرہ کو اور سیف جسٹس صاحب کا یہ رماق آیا کہ ساپ پی ٹی آئی اور نون لیگ بیٹھ کر تیہ کریں گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کر تیہ کریں چونکہ صورتحال بڑی نازو کیا اور کیا تیہ کرنا یہ ہم نے نہیں بتانا انہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس پیش رفت کو دیکھیں جو سیاسی معاملات ہیں اصولاً تو وہ سیاستدانوں کو آپس میں تیہ کر لے جن رہے ہیں اور اگر مسالیت سے تیہ کر لیں تو یہ تو بہترین صورتحال ہے لیکن یہ عدالتوں میں اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں میں وہ جو برداشت کی قوت ہے وہ کم ہو گئی ہے اور صبر کی نہیں ہے ان میں کوئی قوت نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ آپس میں سیاسی جو اختلافات ہیں پارٹیوں کے یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ زبان ایسی استعمال کرتے ہیں جو بہت ہی ناشائستہ ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بات تو بلکل درست ہے اگر یہ مسائلیت سے حل ہو سکے اس سے بہتر کوئی بات نہیں اور یہ تو ہم اگر ایسا نہیں ہوتا پا فرز محال ہمارا کام بھی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا اور ایسا یقین کرنے کا بہت جواز اور مواد موجود ہمارے پاس کہ ایسا نہ ہونے کا امکان زیادہ قوی ہے تو پھر اگر تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیس آپ کو بڑا گنجلک بڑا پیچیدہ سا لگتا ہے یا بڑا سادہ لگتا ہے ان معنوں میں کہ سپریم کورٹ آپ کے خیال میں کہے گا کہ بھائی آئین میں لکھا ہے نوی دن ملیشن کراؤ کراؤ یا نہیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے یہ ذرا پیچیدہ معاملہ ہے آپ کے خیال میں اصل میں ہر صورت حال میں الیکشن تو یہاں ہوتے رہے ہیں دیکھیں مشرف نے آئین کو دوباری تعلیل کیا الیکشن ہوئے بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی الیکشن ہوئے پھر جنیجو کو انہوں نے اٹا دیا الیکشن ہوئے بہت قسم کے یہاں حالات گزرے ہیں اوجری گیم کا واقعہ ہوا الیکشن ہوئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنگینی حالات کی وجہ سے الیکشن جو ہیں مؤخر کر دیں آئین کا تقاضی تو یہ ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہے ٹھیک ہو گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ مناسب تو یہ ہی ہے کہ ہو جائیں ٹھیک ہے اور کام جو ہے نا الیکشن کمیشن کا وہ آئین ہی ایک ادارہ ہے ان کا کام ہے کہ شفاف الیکشن کرائے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً تاریخیں بدلتے رہے دیکھیں تاریخ گورنر دے سکتا ہے کہ تاریخ نے دی ہے صدر پاکستان میں اس میں کوئی مذاقع نہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ الیکشن کمیشن پر نہ چھوڑیں اوکے اور اگر مجھے اجازہ دیں میں اس پر ایک فائنل کومنٹ پاکستان کے فورمال ایٹرنی جنرل انویر منصور صاحب ہے ہمارے ساتھ اور انویر منصور صاحب آپ نے ظاہر ایک گورنمنٹ کے ساتھ سرف کیا ہے جب آپ ایٹرنی جنرل رہے تو اسلام علیکم ملکہ سر سوال وڈا سپیسیفک میں رہی ہے کہ ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ایک نکتہ یہ اٹھائے گیا ایک ممال کی طرف سے کہ بھائی پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے مطالعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئین پاکستان تحلیل کا اختیار چیف ایگزیکٹیف کو دیتا ہے چیف منسٹر کو پرومنشل گورنمنٹ کو نہیں کہ جس میں پھر کیابنٹ بھی آج ہو رہے ہو ایک آدمی ہے چیف منسٹر یا چیف ایگزیکٹیف وہ آدمی یعنی کہ پرویزہ لائی آن ریکارڈ کہتا رہا آخر دن تک کہ بھائی میری رائے میں تو ایوان تحلیل نہیں ہونا چاہیے لیکن اب عمران خان کہہ دیں میں تو کر دوں گا جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس کی آزادانہ رائے نہیں تھی ہنس یہ آئین کے خلاف تھا چونکہ اس کی آزادانہ رائے نہیں تھی اس نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا کیا کہتے ہیں دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے جب چیف ایگزیکٹیف آو دی پرویمس لوگوں سے مشورہ کرتا ہے باتچیت کرتا ہے اس کا اپنا ایک ضرور رائے ہو سکتی ہے وہ بھی اس نے اپنی رائے دی اور وہ رائے بعد میں دوسروں نے اس کے ساتھ بحث کی جو بات بھی ہوا مشاورت ہوئی مشاورت کے بعد اگر یہ سائن کر کے ڈاکیمنٹ دے دیتا ہے کہ تحلیل ہو رہی ہے یہ ایک لکھے بغیر کہ مجھے مجبوراً تحلیل کرائی جا رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں تحلیل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا مائنڈ پروپرلی اپلائی کیا اس سے اچھا اپلیکیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آخر دمدہ کے کہتے رہے کہ میں اس پر راضی تو نہیں ہوں لیکن چلیں کر دیتا ہوں تو چونکہ وہ ذاتی طور پر راضی نہیں دے اس لیے لیکن لیکن بات یہ ہوتی ہے مائنڈ اپلائی کرتے ہیں مشاورت کے ساتھ ٹھیک ہے نا وہ اپنی رائے ضرور ہو سکتی ہے مگر مشاورت جب کی کرتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پرنسپلی پر یاد نہیں ہوں مگر میں نے مشاورت کی اور مجھے یہ لگا کہ جو بات کی گئی ہے وہ صحیح ہے اس لیے میں نے اس کو تحلیل کر دیا مگر اس نے کہیں پر یہ لکھ کے تو نہیں دیا ہے نا کہ میں اگری نہیں کروں میرے میرے گن پوائنٹ کی اوپر مجھے زبردستی کروایا ہے صحیح thank you very much